بول نیوز ہیڈکوارٹر خان کا دو ٹوک اعلان اپنی ناکامیوں کا ٹوکرا دوسرے کے سر عبام پر چہتر عرب کا اضافی بوچ اور سلطانس کا کمال ظلمی بیحال اور بولٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو اہم خبر دیں گے کراچی سے کراچی کے علاقے غریب دبات فرنیچر مارکٹ کے گودام میں آگ لگ گئی فائر برگیٹ کی چھے گاڑیاں اور ایک باوزر آگ بجھانے کے اول میں مصروف کی حکام سے مطابق آگ فرنیچر کی دکان میں لگی آگ کے شولوں نے دیکھتے ہی دیکھتے دیگر دکانوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا اہلیل آقا کا کہنا ہے کہ گودام میں مجموعی طور پر پچاس سے زائد دکانیں موجود ہیں اطراف کی رہائشی اپارٹمنٹس کے مکین بھی گھروں سے بہار نکلائے ہیں فائر برگیٹ حکام کے مطابق سینٹرل فائر آفیس کی بجھلی کئی گھنٹوں سے منقطع ہونے کے باعث پانی کی قلت کا بھی سامنا ہے اہاں پر آپ کو اہم قبر سے آگاہ کر رہے ہیں آپ کو بتاتے چلیں مزید تفصیل آ جانے کے بول نیوز کے نمائندے محمد کاشان سے کاشان بتائیے گا اس وقت آگ پر قابو پانے میں کتنا ابھی وقت درکار ہے فائر برگیٹ حکام کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے جس نے دیکھتے ہی دیکھتے دگر دکانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لئے اطراف کی رہشی اپارٹمنٹس کے مکین بھی جو ہیں گھروں سے باہر نکلائے گدا میں مجموع طور پر پچاس سے زیادہ دکانیں موجود ہیں یہ فائر برگیٹ حکام کی جانب سے بیان سامنے آئے آگ سے پھیلنے والا دھوہ جو اطراف کے اپارٹمنٹس میں داخل ہو رہا ہے موجود افراد کو سانس لینے میں جو ہی مشکلات سے سامنے کرنا پڑھ رہے تو اپارٹمنٹس ہی نکلائے جب سے ابھی جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں اپڈیٹ اطلاعات جو فائر برگیٹ حکام کی جانب سے موصول ہو رہی ہیں اسے بتایا گیا گیا گدا میں قائم دکانوں میں لگنے والی آنکھ کو پھیلنے سے روک دیا گیا جبکہ گدا میں لگنے والی آنکھ پر نوے فیصد تک کا اوپ آ لیا گیا کہ آگ پر جل کا اوپ آ لیا جائے گا فائر برگیٹ حکام کی جانب سے بتایا گیا چیف آئر آفیسر وہاں پر موجود ہے کنٹرول تمام آپریشن کی کمانڈ وہاں پر کر رہے ہیں فائر برگیٹ کی چھے گاری اور ایک بہت در بہت در آنکھ بجانے میں مصروف ہے آپ سے خوش دیر میں تحال اطلاعات جو فائر برگیٹ حکام کی جانب سے بتایا گیا کہ آگ پر کا اوپ آنے میں اسی ثابت ہوگی آگ پر کا اوپ آ لیا جائے گا اچھا یہ بتائی کہ آگ لگنے کی باعث جو ہے جو بجلی منقطع ہوئی تھی اور پانی کی بھی ادم دستیابی تھی اس کی کیا صورتحال ہے جی بالکل دیکھیں بجلی منقطع جو ہوئی تھی سینٹرل فائر آفکس کے جو مرکازی دفتر ہے دیسک ساؤت کے در یہ دفتر واقع ہے ان کے اپنے جو دفتر کے اندر بجلی منقطع ہوئی تھی تاہم کیلیٹک حکام کو انہوں نے بتایا کہ ہم نے تین چار دن سے ان کو امروز آنے جو ایک درخواستے بھی دے رہے ہیں تمام چیزیں دے رہے ہیں کی کنٹرول پر رابطہ منقطع جو ہوا ہوا تو لائٹ ابھی تک تحال بحال نہیں ہوئی ہے ابھی تک کہ بحال نہیں ہو سکا ہے بہت شکریہ کاشان آپ نے ایسا والے سے اپڈیٹ کیا کراچے کے علاقے نو تنازبات میں شادی ہال میں اسٹیج پر آگ لگ گئی آگ لگنے سے شادی ہال میں بھگدر مچ گئی یعنی شاہدین کے مدابق دلہا درہن کی انٹری کے دران اسٹیج پر آگ لگی ہال انتظامے کے جانب سے فوری آگ پر کابو پالیا گیا پولیس کا کہنا ہے کہ آگ لگنے سے کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کراچے کے علاقے نو تنازبات میں شادی ہال میں اسٹیج پر آگ لگ گئی آگ لگنے سے شادی ہال میں بھگدر مچ گئی یعنی شاہدین کے مدابق دلہا درہن کی انٹری کے دران اسٹیج پر آگ لگی ہال انتظامے کے جانب سے فوری آگ پر کابو پالیا گیا پولیس کا کہنا ہے کہ آگ لگنے سے کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی اور خبروں میں اب آگے دیکھئے سی سی ٹی وی پوٹیج منصر عام پر پی ٹی آئی کارکن علی بلال کی ہلاکت کے معاملے میں پیش رفت ہوئی ہے علی بلال اربزل شاہ کو اسپتال چھوڑے جانے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آگئی ہے زلی شاہ کو چھے بچ کر اکی آون منٹ پر اسپتال آیا گیا فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کالے رنگ کی گاڑی میں کچھ افراد زلی شاہ کو اسپتال لے کر آئے گاڑی سے اتر کر ایک ملزم اسٹریچر لاتا ہے اسٹریچر علی بلال کو اسپتال منتقل کیا جاتا ہے سات بچ کر چار منٹ پر ملزمان اسی گاڑی میں بیٹھ کر واپس نکل گئے زلی شاہ کے قتل کا کیس لڑیں گے نگرہ وزیارہ پنجاب اور سی سی پی او پر مقدمات کریں گے عمران خان کا دو ٹوک اعلان ویڈیو لیڈیو لنک خطاب میں کہا کہ کل رات زلی شاہ کی پوست ماچم ریپورٹ آئی ہے اس پر بہیمانہ تشدد کیا گیا آپ سوچتا ہوں کہ ہم کہاں تک گر چکے ہیں یہ خوف پھیلا کر ہم کو غلام بنانا چاہتے ہیں سبتان نے انکشاف کیا کہ انہوں نے رینی میں لاشے گرانے کا منصوبہ بنایا تھا زلی شاہ کا قتل بھی مجھ پر دال دیا گیا ہے مجھ پر مقدمات کی تعداد اسی ہو چکی ہے جیمن تیرگن صاحب کا کہنا تھا کہ مل جوب رہا ہے معیشیت تباہ ہو گئی ہے ان چوروں نے اپنے گیارہ سو ارب کے کیسز ختم کر دیا ہیں قوم غریب ہوتی جا رہی ہے پیسہ ان کا باہر پڑا ہے اس کا پوری طرح کیس لڑیں گے یہ موسن نقوی جو پلانٹ کیا ہوا اس کے اوپر ہم کیسز کریں گے سی سی پیو بنایا ہوا اس پہ کریں گے پوسٹ بوٹم رپورٹ کے اندر جو چیزیں آئی ہیں وہ سپیشل چائلڈ ہے اور پھر وہ کسی قسم کا زندگی میں اس نے کسی زل رائی تک نہیں کی اس سے یہ تشدد کیا جائے پورا پلان بنا ہوا تھا کہ اس دن انہوں نے اور لاشیں گرانی تھی زلی شاہ کا کیس 302 میرے اوپر قتل کا کیس ڈال دیا کہ میں نے اس کو قتل کیا میرے اوپر اب اسی تقریباً کیس ہو گئے ہیں ملک تو ڈوب رہا ہے معاشر تو تباہ ہو گئی ہے سارے چور اوپر بیٹھ کے ہیں اپنے 11 سار ارب روپے کے کیسز ختم کرتی ہیں یہاں قوم غریب ہوتی جاری ہے ان کا پیسہ باہر پڑھا ہے کہ آپ سب تیاری کریں ہم نے اس حقیقی آزادی کی جہاد میں ہمیں سب کو تیار ہونا چاہیے کہ ہماری جان بھی چلی جائے علی بلال پر بدترین ظلم کیا گیا ڈاکٹر یاسمن راشد بلال کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئی کہا پوس مہا پوس ماجم کی ریپورٹ کے مطابق علی بلال کے جسم پر تشدد کے 26 نشانات تھے وہ بدترین تشدد سے باعث اللہ کو پیارا ہو گیا تشدد کر کے علی بلال کے مختلف عزا کو نقصان پہنچایا گیا پیار سے وہ بات کرتا تھا سب کے ساتھ وہ ملتا جلتا تھا اس بچے کی اوپر اتنا ظلم اور تشدد ہوا ہے جب میں نے یہ پوس مارٹم ریپورٹ پڑی تو میرا دل دہل گیا کہ یہ جن لوگوں نے یہ ظلم کیا کیا ان کے گھر بال بچہ نہیں اولاد نہیں ہے 26 تشدد کے نشانات تھے اس کے جسم کی اوپر کسی ڈنڈے سے اس کو وہ زور سے اس کے سپے مار کے اس کا یہ جو تیپرل بون سائٹ کی بون ہوتی ہے اس کا فریکچر ہو کے اور اس کا انٹرا کرینیل ہیمیج جو پرائیوٹ آزاد ہے ان کی اوپر بھی تم نے تشدد کر کے تیسٹیکلر ڈیمیج کیا مطلب اس سے زیادہ تم کسی انسان پر کیا تشدد کر سکتے ہیں جو اس کے دماغ کے اندر جو ہیمریج ہو گیا یعنی کون نکلنا شروع ہو گیا اور جو تلی اور اس کے جگر سے جو کون نکلا اس کی وجہ سے وہ بچہ جو ہے اللہ کو پیارا ہو گیا علی بلال کے بہیمانہ قتل پر پی ٹی آئی کا قانونی کاروائی پر غور حماد اثر نے کہا علی بلال کے معاملے پر پارٹی ملے پر پارٹی میت شدید غموصہ ہے شہید کے لیے آج دعایاں تقریبات ہوں گی فروح حبیب نے کہا علی بلال پر شدید تشدد ہوا اور جسم کے نازو کازا کو کچھلا گیا ایسا تشدد انسان نہیں کر سکتا فروح حبیب نے مزید کہا علی بلال کا پوست مارٹم کرنے والے کو موطل اور اسپطال کے ایم ایس کو تبدیل کر دیا گیا ہے ایسے ہی ثبوت مٹا دیے جاتے ہیں اور ایف آئی آر نہیں کٹی جاتی انکشاف کیا کہ علی بلال کے وارثوں پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے فلاس میں کوئی مختبو اور نہیں ہوئی خاص سوائے ذلہ شاہ کے ساتھ جو ظلم اور تصدیل کیا گیا کل کے جو واقعات تھے ان کا جائزہ لیا گیا دلے شاہ کے صدمے میں بہت سمجدیر ہمیں غصہ بھی ہے غام بھی ہے تو یہ ظلم ہوئے اور کیا قانونی کاروائی کرنی ہے صرف اس کے بعد دلے شاہ کی جو ہے وہ ڈیڈ باڈی سات بج کے سات منٹ پر سرویسز ہاسپٹل میں رسیب ہوئی جس ڈاکٹر نے رسیب کی اس ایم ایس کو معتل کر دیا گیا جس نے کوس مارٹن کیا پتا چلا اس کو بھی تبازلہ کر دیا گیا اور پہلا موقف پولیس کی طرف سے آیا کہ یہ روڈ حادث ہے نگران حکومت کے وزیر اطلاعات کہتے ہیں کہ یہ ان کی موت ہوئی ہے یہ کوئی پرانی ویڈیو شیئر کر دی عمران خان نے یہ تو گرفتار ہی نہیں ہوا کپتان کا اپنے شہید کارکن کے لیے خراج رقیدات ایک ملی نغمہ علی بلال کے نام کر دیا تویٹ کیا کہ یہ گانا یہ گانا علی بلال سے منصوب کرتا ہوں وہ ایک مخصوص انداز میں اپنے وطل سے محبت کرتا تھا دوران ہراسہ تشدد سے اس کی عذیتناک موت ان کی پستیوں کو ظاہر کرتی ہے جن میں ہماری کرپٹ بے رہم اور ظالم مقتدر ہر شافیہ اتر چکی ہے کوچ شیئرمن بول شویب شیخ کو کیوں گرفتار کیا گیا عمران خان نے وجہ بتا دی بولے کل شویب شیخ کو گرفتار کر لیا گیا شویب شیخ کا قصور یہ ہے کہ بول ہم کو کوریج دیتا ہے سامی ابراہیم اور جمیل فاروقی کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا شیئرمن تحریک انسان سے سوان اٹھایا کس کے پاس اتنی طاقت ہے یہ سب کچھ کون کر رہا ہے تمام معاملات کا کیا حل ہے شویب شیخ کو پکڑ دیا کل اس کا کیا قصور بول کا کیا قصور ہے قصور یہ ہے کہ وہ ہمیں کوریج دیتا ہے اور میں اس کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس نے مجھے بتایا کتنے کیسز اس کو پر کر رہے ہیں کتنا پریشر ڈال رہے ہیں کہ کسی طرح عمران خان کی کوریج ختم کر اور اس کو کل پکڑ کے جیل میں ڈال دی بند کس چیز کو پر کر رہا ابھی تک یہ بھی نہیں ہمیں پتا بند کس پر کیا ہے بس عمران خان کی کوریج نہیں دے رہی صحافیوں کے اوپر وہ زلیل کرنا ان کو سمیہ ابراہیم جیسے صحافی کو اس کو جا کے زلیل کرنے کے جمیل فاروقی کو اٹھا کے وہ جو اس طرح کا تشدد کر سکتا ہے اب یہ کون اتنا طاقتوار ہے یہ کون کر رہا ہے یہ کور آپ کون کر رہا کس کے پاس اتنی طاقتوار حق اور سیچ کی آواز بلند کرنے پر بول کو نشانہ بنایا جانے لگا ایف آئیے نے پرانا کیس دوبارہ کھول دیا کوچرمن بول ہوں شویب احمد شیخ کو شیخ کو تین روزہ جسمانی ریمانٹ پر ایف آئیے کے حوالے کر دیا گیا اسلام آباد کی مقامی عدالت نے محفوظ فیصلہ کنا دیا عدالت نے ایف آئیے سے کہا کسٹڈی آپ کو دے رہے ہیں دورانے کسٹڈی کو چھوا تو ذمہ دار آپ ہوں گے جوڈیشل مجسٹریٹ نے شویب شیخ کو پیر کو دوبارہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا شویب شیخ کو موپر کپڑا ڈال کر عدالت لائے گیا غیر انسانی صلوق پر وکیل لطیف کوسا پٹ پڑے ان کا کہنا تھا کہ بول کا خصور سچ بولنا ہے جج کو رشوت دینے کا کوئی ثبوت نہیں پانچ سال بعد ایف آئیے کو خیال آیا کہ کیس بننا ہے قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ شویب شیخ کے خلاف غیر قانونی ایف آئی آر کاٹی گئی قانونی کاروائی کا بہانہ بول بنا پھر نشانہ ایف آئیے نے کوچ ایرمن بول نیوز شویب شیخ کو عدالت میں پیش کیا دس روزہ جسمانے ریمانڈ مانگ گیا اسلاعباد کی مقامی عدالت میں محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے شویب شیخ کو تین روزہ جسمانی ریمانڈ پر ایف آئیے کے حوالے کر دیا عدالت نے ایف آئیے سے کہا شویب شیخ کی کسٹڈی آپ کو دے رہے ہیں تاہم دوران کسٹڈی میں کچھ ہوا تو ذمہ دار آپ ہوں گے جوڈیشل میجسٹریٹ نے شویب شیخ کو پیر کو دوبارہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا شویب شیخ نے دوران سماعت عدالت کو بتایا ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا گیا وکیل لطیف خوصہ کا کہنا تھا بول کا قصور سچ بولنا ہے شویب شیخ کو مو پر کپڑا ڈال کر عدالت لائے گیا ساری رات سونے نہیں دیا گیا ان کا کہنا تھا اس کیس میں جج کو رشوت دینے کا کوئی ثبوت نہیں ایک ہی طرح کی دو ایف آئی آر درج کی گئیں انہوں نے کہا پہلے سرکاری وکلا مکر گئے کہ شویب شیخ کو ایف آئیے نے گرفتار کیا ہے پانچ سال بعد کہا جا رہا ہے کہ وادیوں نظر میں شویب شیخ کی خلاف کیس بنتا ہے اور ایچھبس لوگ ہوئے ایف آئی آر صرف شویب شیخ پر کاتی گئی شیر افضل مروت ایڈوکیٹ نے کہا کہ معاملے میں ایک ٹی وی چینل کا بھی کردار ہے ہائی کوٹ کے ایک جج نے بھی غلط بیانی کی اس کیس میں ایک ملزم کا نہیں عدالت اور جج کا بھی امتحان ہے ایف آئیے کا موقف تھا کہ پاکستان کے اہم اداروں کو اس کیس میں بدنام کیا گیا ہم نے ایک سو اکسٹھ کا بیان ایف آئی آر درج ہونے کے بعد ریکارڈ کیا اس پر جج نے سوال کیا کہ تفتیش پانچ سال کیوں چلی کیس کی مزید سماعت پیر کو ہوگی ماہرین قانون نے شویب شیخ کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دے دیا بابا روان نے بولیوں سے بفتگو میں کہا کہ نو سال بعد مقدمہ درج کرنا قانون سے متتادم ہے ایک ہی مقدمے میں دو بار ٹرائل نہیں ہو سکتا انور منصور بولے کہ شویب شیخ کی گرفتاری دشمنی زیادہ قانونی کاروائی کم ہے حکومت بولیوں کو خاموش کرانے کے لیے حرب استعمال کرے گی شویب شیخ کی گرفتاری پر ماہرین قانون بھی برہم گرفتاری کو غیر قانونی قرار دے دیا پی جی آئی رہنوما اور سابق وزیر قانون بابا روان نے بولیوں سے گفتو کرتے ہوئے کہا نو سال بعد مقدمہ درج کرنا قانون سے متتادم ہے ایک ہی مقدمے میں دو بار ٹرائل نہیں ہو سکتا انور منصور بولے شویب شیخ کی گرفتاری دشمنی زیادہ قانونی کاروائی کم ہے حکومت بول نیوز کو خاموش کرانے کے لیے حرب استعمال کرے گی بہت ظاہر کرتا ہے کہ یہ ایک دشمنی زیادہ ہے رہا دین کے ایک لیگل ایشو ہے کورٹ یہ کہتی ہے ایف آئی آر اگر دیلے ہو جائے تو وہ ایف آئی آر کے کوئی بطن نہیں رہے گا کوئی چیز جو الیج کی ہے وہ بھی نہیں رہے گی تو اس صورت کے اندر کیا ہم سمجھ سکتے ہیں سمجھ سکتے یہ ہیں کہ اس وقت گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی نو کوئی طریقہ یا حرب استعمال کرے گی بول کو خاموش کرنے کے لیے اور شوید کو خاموش کرنے کے لیے مگر میں تعریف کرتا ہوں کہ بول کی اسٹیج کے اوپر کہ وہ خاموش نہیں ہوتے ہیں صدر اسلامباد اسوسییشن شویب شاہین اور وکیل ازر صدیق نے گرفتاری کو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف عرضی قرار دے دیا میں سمجھتا ہوں کہ جو بدترین انسانی حقوق کی پامالی ہے وہ اس زمانے میں ہو رہی ہے اور شویب شیب کی گرفتاری تو انتی فیس اپر نظر آ رہی ہے تو کہ حق سچ کے لیے اس بندے نے سٹینڈ کیا ہے شویب شیخ صاحب کا دن کے اجالے میں اغواہ جو ہے نہ صرف یہ قابل مضامت ہے بلکہ ازادی ازہار آئے پر دہشت گر دیا شدید عملہ ہے لوہر آئی کوٹ بار نے کہا کہ بول 22 کروڑ عوام کی آواز ہے جسے دبانے کی سازش کی گئی عدلیہ کا ساتھ دینے اور سچ بولنے کی سزا دی جا رہی ہے بیرونی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے پی ڈی ایم کی حکومت سے بول کا سچ برداشت نہیں ہو پا رہا میں آج شویب شیخ کو خاص طور پر داد دینا چاہتا کہ یہ ہے آزادی رائے آزادی صحافت یہ اس کی جنگ ہے ہر قسم کے دباؤ کے باوجود شویب شیخ کھڑے رہے اس ملک کی اس صحافت کے ساتھ جو جمہوریت کا حسن ہے ایک وہ صحافت جو کسی پریشر بنی آتی جو کسی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں خوف زدہ ہوتی یہ جو ڈاکو مسلط کیے گئے ہیں ان کی رشوت نہیں لیتی وہ ہے اس ملک کی اساسہ صحافت وہ اساسہ بن جاتا ہے صرف شویب شیخ کو آج جیل میں اس کیے ڈالا ہے کہ اس کو یہ کہا گیا تھا کہ برانہار اور پی ٹی آئی کی کبرج نہ میں پاکستانیوں کی طرف سے شویب شیخ آپ کو اور پول چینل رکھ ہے تو ہم آپ کے ساتھ کڑے اور انشاءاللہ آپ صبر کریں یہ اندھیرہ یہ جو اندھیری رات ہیں یہ زیادہ تیار رہی ہیں مجھے نظر آ رہے ہیں کہ انشاءاللہ اچھا بات آنے والے ہیں